دیکھیں باڈی بیلڈنگ کا خیال تو شروع میں نہیں آیا تھا کیونکہ ہڈیاں اتنی کمزور تھیں کہ باڈی بیلڈنگ کرنا ایمپوسیبل ہے تو میں نے آہستہ آہستہ باڈی بیلڈنگ شروع کری اور باڈی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ اس میں مائنڈ سیٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کاس طور سے ریئر جنیٹک بونڈ ڈسورڈر میں اس کے بعد جو ہے وہ پہلے جو ٹوٹی ہیں وہ گیارہ دفعہ ٹوٹی ہیں تو شاید آپ میرا یقین نہیں کریں گے میں بھی آج سے پہلے یقین نہیں کر رہا تھا اس بات کو لیکن آج میں ملا فرقان سے جنہوں نے ہڈیوں کے موزی مرز میں مبتلا ہوتے ہوئے باڈی بیلڈنگ کو نہ اپنایا بلکہ اب یہ اپنے پیشن کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور اپنے جیسے جو بیماری میں مبتلا لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں تو آئیے فرقان سے ملاقات کرتے ہیں فرقان السلام علیکم کیسے آپ خیریہ سے ہیں اچھا فرقان باڈی بیلڈنگ وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ کیسے خیال آیا زین دیکھیں باڈی بیلڈنگ کا خیال تو شروع میں نہیں آیا تھا کیونکہ ہڈیاں اتنی کمزور تھیں کہ باڈی بیلڈنگ کرنا ایمپوسیبل تھا لیکن میں نے بہت سے اٹھلیٹس کو دیکھا کہ دپریشن کم کرنے کے لیے وہ باڈی بیلڈنگ کا سہارہ لیتا ہے تو میں نے آہستہ آہستہ باڈی بیلڈنگ شروع کری اور باڈی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ اس میں مائنڈ سیٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کاز طور سے ریال جینیٹک گونڈ ڈسورڈر میں نہ صرف خود کیا بلکہ اب اس کو جو ہے وہ دوسرے پیشنٹس کو بھی لے رہے ہیں اور فیزیکل ٹریننگ باقاعدہ آغاز کر دیا ایسے پیشنٹس کے لیے جس بیماری سے آپ گزرتا رہے ہیں میرے آٹھ سال کی جننی ہے یہ باڈی بیلڈنگ اور فیٹنس میں تو میں نے بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کری ہیں اب اس ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ میں نے کچھ سٹرونگ پوائنٹس نکالیں جو کو ان پیشنٹس کی مدد کریں گے اچھا اس دوران جو باڈی بیلڈنگ کی کتنی دفعہ ہڈیاں ٹوٹی دیکھیں باڈی بیلڈنگ شروع کر دی تھی میں نے دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں ہی باڈی بیلڈنگ شروع کرتے ہوئے دو مہینے کے بعد میری کاف بون میں کریک آگیا اس کے بعد جو ہے وہ پہلے جو ٹوٹی ہیں وہ گیارہ دفعہ ٹوٹی ہیں نو دفعہ کاف بون اور دو دفعہ تھائی بون کریکٹ ویڈ ایوری انچ تو وہ ٹوٹل ملا کے گیارہ دفعہ میری ہڈیاں ٹوٹی ہیں مجھے آپ تھوڑے ہاتھوں کی اپنی ہڈیاں وغیرہ دکھا رہے تھے جو ایکسرسائز کے طرح ٹوٹی ہیں تو جب آپ ان پیشنٹس کو لائیں گے جو اس بیماری میں مبتلا ہے تو ایک بہت بڑا رسک نہیں لے رہا آپ اس سے متعلق دیکھیں دیکھیں ہر بڑے کام میں رسک ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بڑا پرپس نہیں ہے تو وہ رسک اس میں فائدہ نہیں ہے آپ کے پاس جو اس وقت پیشنٹس ہیں وہ کہاں کہاں سے ہیں اور ان کو کس کس طریقے سے آپ کیٹا کر رہے ہیں دیکھیں ایک سپینش انجیو نے مجھ سے کانٹیکٹ کر رہا تھا وہاں سے بھی پیشنٹس ہیں لگ بگ 35 پیشنٹس میرے کانٹیکٹ میں ہیں جو کہ آل آراؤنڈ ڈا گلوپ ہیں اس جیزیز کے پیشنٹس بہت کم ہیں سپینش انجیو سے پاکستان سے بھی دو تین ہیں تو پیشنٹس کو جو میں اسی طرح ڈیل کر رہا ہوں جس طرح میں اپنے شروع میں کرتا تھا اپنے آپ کو یہ جو بیماری ہے ایک تو اس کا نام بڑا مشکل ہے اور ساتھ ساتھ اس بیماری سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز کا کیا ایک ریسرچ پوائنٹ آفیو سے کیا کہنا ہے دیکھیں اس بیماری کا نام پکنو ڈیسورسٹوسیس ہے یہ ایک آٹوسومل ریسیسیو ڈیسورڈر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین اس مرس کے کیریئر ہوتا ہے ان میں ایسی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی لیکن جب ملاب ہوتا ہے تو بچے میں ڈیفیشنسی آ سکتی ہے زیادہ تر یہ چیز ہوتی ہے کزن میریجز کے جو انٹر میریجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو لوگ اس ڈیزیز میں مبتلا ہیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں تو وہ آپ سے کانٹیک کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس فیزیکل ٹریننگ کے حوالے دیکھیں میرا دو تین پیج ہے فیس بک پر بھی ہے یوٹیوب پر میرا پیج ہے پمپ این برن کے نام سے وہاں پہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی میرے ایمیل ایڈریس لکھا ہوئے وہاں پہ آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میں جتی بھی ٹریننگ دیتا ہوں وہ وہیں صحیح دیتا ہوں